خوش آمدید اس کے نائیڈی ویوز پر آپ تمام یورس کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر تلنگانہ کے کئی ازلہ اور شہر حیدرباد میں بارش کا سلسلہ ہے جاری حیدرباد میں مسلسل چوتے دن بھی شدید بارش ہو رہی ہے مہکم موسمیات نے الارڈ جاری کرتے ہوئے عوام کو بغیر ضرورت گھروں سے باہن نہ نکلنے کی ہدایت دی شدید بارش کے سبب سڑکو جھیل میں تبدیل ہوئی دفاتر جانے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی علاقے زیراب آگئے بارش کے سبب کچھ علاقوں میں برخی بھی بند رہی جس سے عوام کو دشواریاں پیش آئی کچھ جگہ لگاتار بارش کے دوران دیوار گرنے اور درک گرنے کے خبر بھی محصول ہوئی تلنگانہ حکومت نے ریاست کے کئی ازلہ اور حیدرباد میں گزشتا تین دنوں سے شدید بارش کے سبب تعلیمی اداروں کو دو دن کی تاتل دینے کا اعلان کیا ایڈیوکیشنل منسٹر پی سبیتہ اندرہ ریڈی میڈم نے آج صبح ٹویٹ پر اس بات کا اعلان کیا کہ شہر میں شدید بارش کے پیشے نظر چیف منسٹر کے چندرشکر راو کی ہدایت پر دو دن تک تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی اداروں کو تاتل رہے گی ہمارے نیوز پینل کے ذریعے آپ سبھی عوام سے گزارش کی جاتی ہے کہ شدید بارش کے دوران بینہ ضرورت گھروں سے نہ نکلے دفاتر کو جانے والے افراد گاڑی کو احتیاط سے چلائے الیکٹرک پول سے شوق لگنا اور کھلے منہول میں گر جانے کے واقعات دیکھے جاتے ہیں اسی لئے سبھی والدین اپنے بچوں کو ان واقعات سے محفوظ رکھے باہر نکلنے پر بارش سے بچنے کے لیے جیکٹ رین کوٹ یا چھاتا اپنے ساتھ رکھے آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں بارش کے چند خاص چلکیا ہمارے نوائن دی جھانگر کی یہ خاص رپورٹ میں اسکیم نائنی ون نیوز کے ایڈیٹر انچی فشتیا قیمت کے ساتھ ہر اہم اور خاص قبر کے لیے آپ کے اپنے نیوز چینل اسکیم نائنی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں پیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں پیس بک پیس بک پر کبیس بک پر لائک کریں موسیقی موسیقی موسیقی